اس موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے علام فیرومونز کو علام فیرومونز عام طور پر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جب بھی انسیکٹ علامنگ سیٹویشن میں ہوں گے اس وقت جو ان کی باڈی سے فیرومونز پروڈیوز ہوں گے ان کو ہم کہیں گے علارمنگ فیرومونز علارمنگ فیرومونز کس وقت پروڈیوز ہو سکتے ہیں جب بھی کوئی انسیکٹ ڈینجر میں ہے اس کی اگزامپل ہم کیا دے سکتے ہیں اس کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں ہنی بیز میں ہنی بیز جو ہیں اسٹنگ فروم ون بی علامز دا ادھر بیز ان دے سیم ایریا ہو آر لائکلی ٹو اٹیک پھر سوشل انسیکٹ جس کے اندر اگزامپل ہیں اینٹس کی بیز کی ویس کی ٹرمائٹس کی ان سوشل انسیکٹ کے اندر جو کولونی ڈیفینس کے لیے پروہارمون پروڈیوز کیے جاتے ہیں دے آر آل علام فیرومونز اب ہنی بی جو ہے جب ایک ان کی کولونی کے اندر کوئی انٹریوڈر انٹر ہوتا ہے اس کو یہ ایک ہنی بی اپنا سٹنگ جو ہے وہ شو کرتی ہے تو اس وقت ایک بی کے بیہیویر سے ہی پوری کولونی کے اندر علام فیرومونز جو ہیں دے آر پروڈیوز اور دے میک دا آدھر کولونی میمبرز آل سو آلرٹ بہت سی فریش وارٹر فیش کی سپیشیز جو ہیں انسیکٹ کے علاوہ ان کے اندر بھی جو فیرومونز پروڈیوز ہوتے ہیں ان کو ہم علام فیرومونز کہہ دیتے ہیں اب یہ علام فیرومونز سکین گلینڈ سے پروڈیوز ہوں گے when these are damaged by our predators closing its jaws on the victim sometimes فیش کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ فیش جو ہیں علام فیرومونز کو detect کر لیتی ہیں into the surrounding water and they show another kind of کہ وہاں پہ water میں ان کو danger feel ہوا they are continuously moving جو whenever they feel alarm danger they produce alarm فیرومونز اور وہاں سے پھر escape لے لیں گی and they get more vigilant as compared to the previous situation علام فیرومونز جو ہیں normally they are of lower molecular weight highly volatile compounds ہیں and are easily spread throughout the colony to evaporate quickly to terminate the aggression behavior whenever no longer danger exists پھر یہ colonies کے aggregation behavior سے normally disperse بھی ہو جاتے ہیں جب ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس area پہ further predator یا کوئی اور situation exist نیگرد these are the alarm فیرومونز produced in an insect and the insect is taking escape from the current situation if this insect is in terrestrial environment this will fly and if this insect is in aquatic environment this will normally diverge from the place where it is living تو فیرومونز ہم نے ڈسکس کیا کہ insects کے علاوہ fishes میں بھی produce ہوتے ہیں اور basic ان کا purpose کیا ہے فیرومونز کا as the name shows that they are helpful in insects and in fishes to alarm them from the situation if the animals are in danger